اسلام علیکم ناظرین میں سید جعوید الدین شاہ بارسی ٹی وی سیون اردو نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی یہ خاص خبر ناظرین آج جامعہ مزید میر صاحب کرمنگاٹ کے مدرسے کی تعمیر ایک کام چل رہا تھا اسی دوران ڈیفنس کالونی پریسیڈنٹ جائپال ریڈی نے کچھ سرپسندوں کے ساتھ جامعہ مزید میں داخل ہو کر مدرسے کی تعمیر کا کام کو رکانے کی کوشش کی اور وہاں پر کام کرنے والے لیبرز کے ساتھ مارپیٹ کی جیسے ہی یہ سرپسند جائپال ریڈی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جامعہ مزید میں غسنے کی اطلعہ عام ہوئی مزید کمیٹی اور مسلمانوں کا حجم جمع ہو گیا مزید کمیٹی نے الپی نگر پولیس کو اطلعہ دی پولیس موقع واردت پر پہنچ جہاں پر مزید کمیٹی اور مسلمانوں نے پولیس سے مطالعہ کیا کہ جائپال ریڈی کو عرش کرے جائپال ریڈی نے پور امن ماحول کو بگاننے کی کوشش کی پولیس کو چاہیے کہ جائپال ریڈی اور اس کے ساتھ آنے والے پر سخت کاروائی کرے تاکہ پور امن ماحول بنا رہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جامعہ مسجد میر صاحب کی سید ریزوان نے مزید تفسیرات بتائی آئیے دیکھتے ہیں اسی کی یہ خاص ریپورٹ موسیقی میڈیا کریجئے سوک کریجئے مشکل نہیں جانتے وہاں آتا کرے تو دیکھیں کی بھائی کمیٹی بحمت اللہ برکاتہ وعظ بلہ بین الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعہ مسجد میر صاحب رحمت اللہ علیہ کرمنگر ڈیفینس کنلے کا جنرل سیکریٹری ہو میرا نام سید رزوان ہے میں یہاں مسجد کے پاس خدمت انجام دے رہوں آج صبح میں یہاں مسجد کے پاس ہم لوگ جو اسو پورے کمیٹی مل کے بستی والے مل کے پورے گیادر ہو کے ہم لوگ جو اسو یہاں پہ وضو خانے تارت خانے مدر سے کا کام چالو کرے مسجد کی کمپورن میں یہ پوری مسجد کی زمین یہ تو پوری وقبوٹ کی تھی زمین یہ پوری پانچ اکر چھلر زمین تھی جس کے اندر سے خبزہ ہوتے 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 آج تین ہزار چار سو گز تین ہزار چار سو گز مسجد کی زمین ہے یہ یہ زمین کے اوپر ہم لوگ جو اسو وضو خانے تارت خانے دولپ کر لے رہے تو یہاں لوکل کا جو اسو ایک جائپال ریڈی بولنے والا کانلی کا پریسیڈنٹ ہے وہ پریسیڈنٹ آکے صبح میں چالیس پچا جنوں لوگوں کو لے لے کے آکے یہاں مسجد میں تم لگا نہیں بنانا یہاں ڈولپ نہیں کرنا یہ ہمارے ہمارے کانلی سے پرمیشن لے نا بول رہے لوگ ہمارے کانلی سے پرمیشن لے نا لے کے جو اسو تم لائے کرنا تم لگا یہاں رہنا نہیں کرنا نہیں بول کے ہمارے کو دھر آکے دھمکا کے میرا گلہ پکڑ کے جو اسو پچاس سار جنے کو لگا صبح صبح آکے میں کام کر آ رہا تھا یہاں پہ مدر سے جائپال ریڈی جائپال ریڈی اور اس کے ذاتھ چالیس پچاس لوگاں ہیں پورے وہ ویڈیو میں ہے پورا ویڈیو میں گلہ پکڑ کے کر کے ایسا کر رہے لوگاں اور ان کے اوپر سختے سے کاروائی کرنا اور یہ مدر سے کا کام ہم خود ہمارے پیسے سے کر رہے ہیں کسی سے ایک روپیہ نے لے رہے ہیں خود ہماری کمیٹی مل کے ہم خود پیسے دال کے ہم کام کر رہے ہیں یہ جائپال ریڈی کیا ہے یہ جائپال ریڈی کانلی کا پریسیڈنٹ ہے ڈیفنس کانلی کا پریسیڈنٹ ہے یہ ہر بار مجید کو ایسیڈ ڈسٹرپ کر رہا اس سے پہلے بھی جو ایسا ہماری مجید کو ایسیڈ ڈسٹرپ کر رہا گانا بجانا نماز کے ٹیم ڈسٹرپ کر رہا تو ہم پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ دیئے تو اس کے اوپر کیس کریں مگر اس کے ایکشن نہیں ہوا اس کے اوپر ابھی بھی انہیں ایسا کر کے گیا صبح میں پھر اس کے آج میں پولیس ٹیشن کو فون کر رہا سرکل انسپیکٹر کو فون کر رہا فون کرنے کے بعد وہ لوگ آئے آکے جو ایسا مائنہ کرے مگر انہیں اب تلک اس کو عریش نہیں کرے انہیں ایسیڈ کرتے جا رہا ہم خاموش بیٹھے ہوئے پورے لوگ ہیں یہاں پہ مسلمان مگر ہم خاموش خانون کے اوپر بھروسہ ہے ہمارے کو تلنگانہ میں جو ایسا گورنمنٹ سیکولر ہے یہ سیکولر گورنمنٹ میں یہ لوگاں ایسے کاما کر رہے ہیں لوگاں یہ پریسیڈنٹ رہ کے ایسے کاما کر رہے ہیں ان کے اوپر زمین سکتے 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 بول رہے تھے یہ وہ یہ زمین جو ایسا چار سو سال پرانی خدیم زمین ہے مزید ہے یہ یہ آج کل پرسن بنائے سو نہیں ہے یہ خبرستان پورا چار سو سال پرانا ہے یہ خدیم خبرستان ہے اس کو جو ایسا انہوں ڈونیٹ کرے بول کے بول رہے ہیں جگہ خبزہ کر کے یہ لینڈ گرابر ہے جائے پال پوری کانلی سے پیسے حصول کر رہا ہمارے کہنے یہاں نرسری پیشابہ کر رہے ہیں دوہزار گیارہ میں بہت بڑا جھگڑا ہوا یہاں پیشابہ کرے بول کے تو یہ نرسری لگانے لگا ہم لوگاں تو نرسری والے کو بھی مار کے اس کو بھی جو ایسا وہ کرے میں کسیار صاحب سے ہوم مینیسٹر صاحب سے اور ہمارے حسد عدی نویسی صاحب سے اکبر عدی نویسی صاحب سے پوراں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ورک بورٹ کی جائزاد ہے یہ ہمارے ہمارے مسلمانوں کا حق ہے یہ 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 جو ایسو ورک بورٹ کے سلیم صاحب سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں سخت سے سخت ایکشن لیجی آپ لوگ پورے مل کے کیونکہ یہ ہمارے ہیدر آباند میں ایسا ہو رہا ہاں باہر ہوتا بول کے سنتے تھے ہم اتر پردیش میں بیہار میں چھتیز گھر میں وہاں پہ بیجیو گورنمنٹ ہے وہاں ہوتا بول کے سنتے تھے لیکن آج تیلنگانہ میں سیکولر گورنمنٹ ہے ہم ہندو مسلم سیکولر ہے سامنے مندی رہے ہیں مجید ہے ہم دونوں مل کے کوئی ڈسٹیو نہیں گے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سخت سے سخت اس کے اوپر ایکشن لیجی اور ان کو عریش کریے جائی پال ریڈی کو عریش کر کے خانونی سخت سے کاروائی کریے ان کو